سلام علیکم کرنے کی ضرورت کو پیش آتے ہیں کرنک شافٹ کرنک شافٹ کٹی نہیں آدھا تھوزن بھی یہ بیضہ نہیں ہے بلکل اس کا سائز پورا ہے لیکن جب یہ انجین میں چلتی ہے تو انجین میں آئل میں موجود ذرات مین بگن اور کرنک کے درمیان میں آتے ہیں جس کی وجہ سے مین بگن پر لائنیں پڑ جاتے ہیں چونکہ مین بگن نرم ہوتے ہیں اس پر وہ لائنیں زیادہ گہری پڑ جاتی ہیں لیکن کرنک شافٹ پر بھی ہلکی ہلکی لائنیں پڑ جاتی ہیں اگر اسی کرنک شافٹ کو پالش کیے بغیر آپ پالش کیے بغیر آپ کرنک شافٹ کو یوز کریں گے تو وہ لائنیں جو کرنک پر موجود ہیں وہ نئے مین بیرنگ پر بھی آ جائیں گی جس کی وجہ سے نئے مین بیرنگ کا سیٹ آپ کا خراب ہو جائے گا یہ کیونکہ کافی مہنگے مین بیرنگ ہوتے ہیں لہٰذا ہم اس کو پہلے پالش کریں گے پالش کرنے کے بعد اس کرنک میں نئے مین بیرنگ فٹ کریں گے اب اس کو پالش کرنے کے لئے سٹارٹ کرنک شافٹ کو پالش کرنے سے پہلے کرنک شافٹ کو ہم کرنک بریننگ مشین پر باندھیں گے اور اس کو سیدھا کریں گے یہ ڈیل گئی دیکھیں ایک ہندرڈ دو ہندرڈ میں یہ کرنک شافٹ ٹیڑی ہے حمدیں صرف اس کو پالش کرنا ہے لیکن پالش کرنے سے پہلے ہم اس کو سیدھا باندھیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم پالش شروع کریں گے اب دوسری سائیڈ بھی آپ سے سٹوپ اب یہ دوسری سیکنڈ کوئی دو یہ چیک کریں دو سے تین ہنڈرڈ ٹیڑی ہے دو سے تین ہنڈرڈ ٹیڑی ہے یہ بھی دو ہنڈرڈ ٹیڑی ہے تو لہٰذا ہم اس کرنک شاوٹ کو پالش کر سکتے ہیں پالش کرنے کے لئے ہم ایمبری پیپر کا استعمال کریں گے یہ ایمبری پیپر ہے ایمبری پیپر کی ایک سٹپ یوز کریں گے اس ایمبری پیپر کی سٹپ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اوپر رکھنے کے بعد اس کو ہم اس کے اوپر ایک بیلٹ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ بیلٹ ہے اور اس بیلٹ کو اس ایمبری پیپر کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کلاج کو اس پیپر کو ہم نے لگا دیا اس بیلٹ کے نیچے یہ ٹیمینگ بیلٹ ہے ٹیمینگ بیلٹ کے ساتھ ہم اس کو پالش کریں گے اب مشین کو موک کروائیں گے یہ دیکھیں یہ کرنک شافٹ موک ہو رہی ہے اور ایمبری پیپر ایک جگہ پہ فکس ہے وہ اس کے ساتھ موک ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں ہم اس ایمبری پیپر کو سلولی سلولی اس کی سائز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرے گی یہ دیکھیں بلکل آستہ سے آپ نے بلکل آستہ سے اس کو شفٹ کرنا ہے بلکل آستہ آستہ آپ اس کو لے کے جائیں گے اگر آپ نے اس کو جیسے ہم خراد مشین پہ یا گرینڈنگ مشین پہ مشین کی فیڈنگ لگاتے ہیں اسی طرح یہ آپ سمجھ لیں آپ ہاتھ سے ہی اس کو فیڈ کر رہے ہیں لیکن آپ نے بلکل سلو فیڈ کرنا تھا تاکہ پیپر بڑے آرام سے اس کو پالش کر سکے اگر آپ نے اس کو تیز فیڈ کیا تو یہ کرنک شوفٹ پہ لائنیں ساف نہیں کرے گا اب اسی طرح جیسے ہی اس کو فیڈنگ دیئی ہے اسی طرح اس کو فیڈنگ دیتے ہوئے ہاتھ سے ہی آپ نوک کرتے ہوئے آپ اس کو واپس لے کے جائیں گے اور یہ پراسس آپ دو بار کریں گے تین بار کریں گے چار بار کریں گے یہاں تک کہ کرنک شوفٹ پالش ہو جائے گی اب یہ جو پیپر یوز کیا ہے یہ ہم نے ایک سو بیس نمبر کا یا زیرو نمبر کا ایمری پیپر یوز کرتے ہیں اور اس میں کرنک شوفٹ کا سائز زیادہ خراب نہیں ہوتا یہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس کرنک شوفٹ پہ دو مایکرون کی کٹائی ہوتی ہے دو مایکرون آپ کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ ایک اخبار کا کاغذ جو ٹو پوائنٹ ٹو تھوزن کا ہے اخبار کا کاغذ ٹو پوائنٹ ٹو تھوزن کا ہے اگر اس کا مایکرون ملی میں سائز لیا جائے تو وہ ایک تھوزن میں پچیس اشاریہ چار مایکرون ملی ہوتے ہیں تو وہ ٹو پوائنٹ ٹو تقریبا پچاس ساٹھ ساٹھ باسٹھ کے قریب ساٹھ اور پچاس اور ساٹھ کے درمیان درمیان مایکرون اس کا کاغذ کا سائز آئے گا اور اس کا سائز صرف اور صرف دو مایکرون سے زیادہ نہیں ڈان ہوگا اس سے اس کے سائز میں ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اگر آپ مایکرومیٹر سے چیک کریں گے تو بہت تھوڑا فرق پڑے گا لیکن اس کے اوپر جو لائننگ پڑی ہوئی ہیں وہ لائننگ ختم ہو جائیں گی اور پیس کو خراب نہیں ہوگی اور اسی طرح ہم پوری کرنک شافٹ کو پالش کریں گے اور پالش کرنے کے بعد پالش کرنے کے بعد اتار دیں گے شافٹ ہم دکھائیں گے پوری کرنک شافٹ کو پالش کرتے ہوئے یہ پوری کرنک شافٹ یہ کیٹرپلر کیٹرپلر پینتیس سولہ کی کرنک شافٹ ہے جس کو ہم پالش کر رہے ہیں اور پالش کرتے ہوئے آپ کو یہ میتھڈ شیئر کر رہے ہیں تاکہ تمام دوستوں کو پتا چلے کہ کرنک شافٹ کے پالش کے بغیر یوز کریں تو اس کے کیا نقصان آتا ہے اس کے مین بیرنگ خراب ہو جائیں گے مین بیرنگ چونکہ کئی ہزار ڈالر کے ہیں وہ بہت آپ کا نقصان ہوگا اور انجن کی کار کردگی اور آئل پریشر کے ایشیوس بنیں گے اگر یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ انم ست کا جاریہ ہے اور اس کو تھیلانے میں ہماری مدد کریں اللہ حافظ